اونا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کننا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء محمد المصطفى وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْقَيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ خدام زہرہ فاؤنڈیشن کے زیر احتمام تقاریر کا سلسلہ جاری ہے جس میں آج کا موضوع ہے مختصر سا موضوع کہ میدان غدیر میں اعلان ولایت مولا کائنات کے بعد اور اس کے باوجود مولا کائنات کو جمہور امت نے سواد آزم نے مسلمانوں کی اکثریت نے خلیفہ رابع کیوں نہیں مانا سوال کے بہت سے پہلوں ہیں اور بہت سے اس کے ڈائمنشنز ہیں جن کو چند منٹ میں کور نہیں کیا جا سکتا اور سیرحاصل بحث دلائل تفصیلی بحث دلائل کے ساتھ نہیں کی جا سکتی پھر بھی اشارات کرتا ہوں تاکہ ایک پیغام ذہن میں مدلل اور مضبوط اور محکم پہنچ جائے ولایت کی بحث بڑی پرانی ہے اور اس کو بہت ہی زیرکی چالاکی اور سازش کے تحت نرم مزاج مسلمانوں نے کہ جو ولایت سے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتے تھے کیونکہ نص قرآن ہے میدان غدیر میں پیغمبر اکرم کا فرمانا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے تو اس میں ایک نظریہ تو وہ ہے کہ حدیثی سے انکار ابن تیمیہ کے جیسے انکار سنت سے انکار واقعی ہی کو موضوع مکذوب کہا ماذا اللہ جبکہ بتواتر صحابہ اکرام سے نقل ہوا درجنوں صحابہ سے نقل ہوا اور کم سے کم تین سو پرانی کتابوں میں یہ واقعہ اہل سنت کے محدثین نے موانان بتواتر نقل کیا ہے اس پر نہیں جانا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جن کو بغض علی کی بیماری ہے ان کا علاج قرآن بھی نہیں کر سکتا بلکہ اور گمراہ ہوتے ہیں ایسے لوگ بارہ لیکن وہ حضرات کے جن جو ولایت کوئی چاروں نہ چاروں نے ماننا ہی ماننا ہے مولا کہنات کی کیونکہ نص قرآن ہے انہوں نے دو حصے کر دیئے کہا پیغمبر اکرم کی نیابت اور خلافت جو ہے وہ ایک خلافت ظاہری اور حکومت والی خلافت ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کی خلافت تو نیابت مانوی یعنی فضیلت والی ہے حکومت والی میں پیغمبر نے کسی کے لیے نص نہیں کیا پوائنٹ نہیں کیا اعلان نہیں کیا کہ وہ میرا خلیفہ ہے اجماع امت کے حوالے کر دیا اور اجماع امت جو ہے وہ معصوم ہے اس کا فیصلہ چنانچہ وہ سلسلہ ظاہری خلافت کا ہے مگر باطنی خلافت اور فضیلتوں کی خلافت جو ہے وہ معنوی خلافت جو ہے وہ مولا کہنات کے حصے میں ہے وہ یقینا خلیفہ بلا فصل ہیں مگر معنوی اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے فضائل کے اعتبار سے کرامت کے اعتبار سے نفس کے اعتبار سے بلندی کے اعتبار سے یہ ایک فیصلہ نکالا یہ فیصلہ جو ہے وہ یہ نظریہ زیادہ تر صوفیوں کا بہرحال ہوتا ہے چنانچہ وہ سلسلہ امانوی وہ اپنا لے کر اپنے تک مولا کعنات سے آتے ہیں خیر میں نے زمدن ارز کر دیا مگر مولا کعنات کی جو بلایت دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ منکن تو مولا ہو فہازہ علی ان مولا ہی کے اوپر بحث کرنے لگے لوگ کہ مولا کے معنی کیا ہے اس کو ٹویسٹ کرنے لگے کہ مولا کے معنی جو ہیں ناصر کے ہیں مددگار کے ہیں تو ایسے تو لغت میں مولا کے معنی آقا کے بھی ہیں غلام کے بھی ہیں تو پیغمبر کیا یہ فرما رہا ہے کہ تم میں جس جس کا میں غلام ہوں یا علی اس کے غلام نہیں ہیں ناصر و مددگار یا محبوب محبت ولایت یعنی محبت کی معنی ملی آجاتا ہے یہ سمجھ دیجئے کہ جب ولایت واعو پہ زیر ہو بالکسر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں سرپرستی قیادر سرپرستی حاکمیت اور جب واعو پہ زبر ہو بالفت ہو ولایہ تو محبت کے معنی میں ہوتے ہیں تو اب وہ مولا کو کہتے ہیں کہ وہ ناصر و مددگار یا محبت کے لیے یعنی جس کا جس کا جس کو جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت کریں جس کا جس کا میں محبوب ہوں اس کے جو ہیں وہ علی بھی محبوب ہیں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ حجت الویدہ آخری پہلا اور آخری پیغمبر کا حج وہاں سے واپسی کے اوپر میدان غدیر تک پہنچے اور پچھلوں کو جو ہے وہ واپس بلائیں اور ابھی جو نہیں آئے ہیں ان کا انتظار کریں اور تین دن قیام کریں اور ایک اتنی سی بات کہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے یہ تو عام انسان بھی ایسے اعلان کرنے والے کے عقل کے اوپر یہ شک کرنے لگے گا کہ یہ کونسی اہم بات ہے کہ بلا کے اور روک کے اور تین دن تمازتِ آفتاب اور خارے مغیلان اور تپسی ہوئی ریت اور پتہ نہیں کیا کیا ماحول اور وہاں پر جو ہے مسافرت کے عالم میں لوگ اب بھج کر کے اپنے گھر جا رہے ہیں اتنی سی بات کہنے کے لیے تو یہ عام اقلمان انسان سے توقع نہیں ہے چہ جائے کہ اقلِ کل خاتم الانبیاء اقلِ اول وجودِ اول حکیم اللہ کی اللہ کی نظر میں جو حکیم ہو اس پیغمبر سے اس خلافِ حکمت بات کی توقع نہیں ہے بہرحال اب اس کے دلائل جو ہے وہ بہت سے دیا آتے ہیں اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ ولایت خود وہاں پر جو مجمع یہ ساری جو ٹویس کی آرہ تعویلات ہیں یہ سب بعد میں آنے والے مولویوں نے یہ بعد میں آنے والے کلامیوں نے محققین نے اپنے مذہب کے دفاع میں کیونکہ پہلے سے مان چکے تھے کہ جو گربل ہو گیا ہے اس کو پیچپ کرنا ہے اس کو رفو کرنا ہے چنانچہ دلائل ایسے ایسے بڑے بڑے علماء نے احمقانہ دلائل دیئے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر وہ پلٹ کے آ جائیں اور ان کے پاس آئیں تو ان کے محضر درس میں بیٹھیں اور شاگردی اختیار کریں یہ بھی ایک بغضہ اہل بیعت کی کا قہر ہے اور بغضہ علی کا کی ایک سزا دی گئی ہے کہ ایسوں کی بقیالت کرو جو تمہارے شاگرد بننے کے لائق بھی نہ ہو بہرحال سوال یہ اس وقت مجمع کیا محسوس کر رہا تھا حسان ابن ثابت نے فوراً اعلان ولایت من کنتو مولا ہو فہز علی مولا کے بعد سات اشعار کہیں ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اشعار نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت آپ کا زیادہ جائے گا وقت نہیں ہے بالکل میرے پاس مگر انہوں نے کہا کہ یعنی نبی نے کہا کہ آئے علی کھڑے ہو آج میں تم سے راضی ہوں امام اور حادی کے حسیت سے تو حسان ابن ثابت تو اس وقت کا فسیح و بلیغ بہترین شاعر دربار رسالت کا وہ مزاج شناس رسول اللہ نہیں ہے اسے اتنی عربی نہیں آتی کہ من کنتو مولا ہو فہز علی مولا کا سیاق و سباق اور نزول آیت سب ملا کے اس وقت مولا کے کیا مانے ہیں کیا مراد اللہ اور رسول ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ من کنتو مولا یعنی مولا سے مراد امام ہے حادی ہے تو یہی سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس وقت کا مجمع جس کی نمائندگی میں وہ شاعر بولا ہے دربار رسالت کا وہ امام اور حادی اس سے سمجھ رہا ہے بہرحال پیغمبر اکرم نے جو اعلان کیا ہے اسی لیے پورا احتمام آپ نے کیا ہے اور آپ نے یہاں سے بات شروع کی مکمل خطبہ نہیں ظاہر ہے کہ اس کو تو کئی گھنٹے چاہیے جو پوائنٹ کی چیز ہے وہاں پر کیا فرمایا مجمع عام سے الہ پہلے کہا کہ اے مسلمانوں اے مومنوں کیا تمہارے نفسوں پر مجھ کو تم سے زیادہ حق تصرف اولہ بکم تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ مجھے حق تصرف اور اختیار نہیں ہے قالو بلا سب نے ملکے کہا کہ کیوں نہیں ہے یا رسول اللہ اور یہ کہاں سے ہے یہ قرآن کی آیت ہے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ نبی مومنین پر اولہ ہے ان کے نفسوں سے زیادہ یعنی ان کے مومنین کی جانوں پر نبی کو جتنا مومنین کو اپنی جانوں پر خود اختیار نہیں ہے اس سے زیادہ نبی کو مومنین کی جانوں پر اختیار ہے جو چاہے ان کے بارے فیصلہ کر دے ایک اور آیت پر دوں کہ اللہ نے ایک جگہ پھر اور فرمایا کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ سزاوار اور جائز نہیں ہے اسے اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول اس کے بارے میں کوئی فیصلات کر دیں سنا دیں تو اس کو اپنے بارے میں اللہ اور رسول کے فیصلے کے پرلے کوئی اختیار رہ جائے اسی لیے پیغمبر نے انہی آیتوں کے جوہر کو وہاں بیان کیا کہ کیا ہم کو تم سے زیادہ اختیار نہیں ہے سب نے کہا ہاں ہے پھر کہا اللہ مولایا آگا ہو جاؤ کہ اللہ میرا مولا ہے انا مولا المومنین اور میں مومنین کا مولا ہوں آگا ہو جاؤ اشیار ہو جاؤ کہ جس جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے اور یہ ترتیب کہاں سے آئی ہے آخر کلام میں یہ دو جملوں میں قرآن سے پھر اس کو مربوط کر دوں کہ آیت جو ابھی یہاں نازل ہوئی ہے وہ غدیر سے متعلق ہے کہ جس کے بعد پیغمبر نے یہ اعلان کیا اللہ نے کہا کہ آیت کا لہجہ بتا رہا ہے وہی کی تیور بدلے ہوئے ہیں کبھی تہا کبھی یاسین کبھی مزمل کبھی حبیب کہہ کے پکارا میراج پر میزبانی اللہ نے کی مگر یہاں لہجہ بدلہ ہے اے رسول مطلب کہ کوئی کار رسالت ہے کوئی منصب رسالت کا اہم فریضہ ہے کہ جس کے لیے لہجہ وحی کے بدلہ ہے کہ پہنچا دیجئے وہ حکم جو آپ پر بہت پہلے نازل کیا جا چکا ہے اب اس کے ایمپلیمنٹیشن کا وقت آ گیا ہے وَإِلَّمْ تَفَلُ اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلْلَقْتَ رِسَالَتَا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا ابت کا اعلان ہے کہ جس پر رسالت ختم الانبیاء کے رسالت داؤں پہ لگی ہوئی ہے اس کا مطلب کوئی بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس پہ ساری محنتیں رسالت کی اس پہ پانی پھر جائے گا اگر اعلان نہ کیا جائے یہ ہے بل آیتِ علی اور جس کے بعد اللہ نے کہا اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَہِ آج ہم نے دین کو کامل کر دی آج نعمتیں تم پر تمام کر دی حیثیت دین کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس دین میں ولایتِ علی کا عقیدہ نہ ہو اللہ کے نزدیک وہ دین ہی کہہ جانے کے لائق نہیں ہے اور یہ کہاں سے ہے یہ وہ آیت ہے کہ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وہ انگشتری والی بحث کہ وہ روایت اور وہ شان نزول اس آیت کی کہ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاہ اللہ اولیاء گنا رہا ہے مگر وَلِيُكُمْ وَاہِدْ کا لفظ استعمال کر رہا ہے انما اولیاء نہیں کہہ رہا ہے بلکہ فرما رہا ہے تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول ہے اور وہ صاحبِ ایمان جو اقامِ صلاح کرے اور ایتاہِ زکاة دے درہا حالے کے وہ رکوع میں ہو حالتِ رکوع میں زکاة دے بل اتفاق مولاِ کائناتی ہیں جنہوں نے اپنی انگشتری حالتِ رکوع میں دی ہے اس کا مطلب ولایت ایک ہے ورنہ وہاں پر انما اولیاء اکم آتا ولی کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب ولایت کا مصدر ایک ہی ہے وہ ہے ذاتِ پروردگار اللہ ولی ہے اور اللہ کی نیابت میں محمد ختم الانبیاء ولی ہے اور اللہ و رسول کی نیابت میں وہ مومن یعنی مولاِ کائنات ولی ہیں اس کے مطلب یہ ولایت اللہ ہے جو پیغمبرِ اکرم تک پہنچی ہے اور مولاِ کائنات تک پہنچی ہے اور یہی دلیل تمام انبیاء پر مولاِ کائنات کے افضل ہونے کی بھی ہے اس لیے کہ اللہ کا ولی مطلق یا محمد ہیں یا علی ہیں یا ان کے اولاد میں ایمہ تاہرین ہیں باقی کوئی نبی اور رسول اللہ کا ولی مطلق ایبسلوٹ اس اللہ کا نمائندہ مطلق نمائندہ نہیں ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے ولایت کے مانے مگر آیت تو خلافت سے کہیں بلند بتا رہی ہے ولایت کو جس کا مانوی جمبہ جو ہے وہ امامت ہے اور جس کا ظاہری جمبہ حکومت ہے جسے مسلمانوں نے خلافت کہا اور امامت جو ہے وہ فقط یہیں کے لیے نہیں ہے دنیا کے لیے بھی ہے آخرت کے لیے بھی ہے یہاں نمائندہ اور امام خلیفہ بنا لینا آسان ہے مگر سرحد قیامت سے متصل جس کی امامت اور اختیار ہو وہ یہی امامت کبرہ ہے جو من جانب اللہ بن نس قرآن و رسول اللہ ہے اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ یوما ندعو کلا اناس بے امامہم و وقیات کرو کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے ظاہر ہے کہ وہاں تک جس کا دائرہ امامت ہم محشر تک اور قیامت تک وہ کوئی نہیں ہے سوائے سید الاترامی المومنین علی بن عبی طالب اور ان کی اولاد اتھار کے اہمہ کے علاوہ مولا کے معنی کچھ بھی لیے جائیں مگر غدیر آیت روایت اہمیت ان سب کے اعتبار سے یہ واضح ہے روز روشن کی طرح کہ مولا سے مراد جو ہے وہ امامت ہے نہ کہ فقد دوستی یا نسرت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین